بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین فلسطین پر مزید انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا سیٹرڈے کو ہفتے کو بڑا پروٹیسٹ ہے آپ کو مزید باتیں بتاؤں گا ابھی پاکستان کی اندرونی جو حالات ہیں ان سے بھی آقا کرنا بڑا ضروری ہے کل سے آج تک بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوئی بہت سے اندرونی خبریں ملی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ان سب کی شروعات اس وقت ہوئی جب وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر تھے اس وقت قبطان کو یہ پتہ چلا کہ پیچھے یہ گیم چلائی جا رہی تھی اور یہ گیم تھی بیسیکلی طاقت کے نئے کھلالی سامنے لانے کی عمران خان کو پتہ چلتے ہی تین لوگوں نے فون کیا اور پہلی بات کی کہ شہباز شریف کو کسی صورت میں باہر نہیں نکلنا چاہیے شہباز شریف کو اللہ کے شکین دہانی کرائی گئی تھی قطر اعلان کا ٹکٹ بھی قریدا گیا قطر سے لندن کی جو سیٹ تھی وہ بھی بوک تھی اجازت سے منظوری تک دو دن میں جب عمران خان سعودی عرب میں تھے یہ سب کچھ کروا لیا گیا تھا لیکن عمران خان کی طرح سے جو ہی جب یہ پتہ چلا عمران خان نے اسیمبلیاں توڑنے کا ایک لیٹر لکھ کر اسد کیسر کو دیا جو کہ صدر علوی کی ٹیبل پر پڑھا ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقع ایک اشارے پر سمنیاں ٹوٹ سکتی نہیں صرف وہ بھی تیس سیکنڈ میں محمود خان، عثمان بزدار اور اسد کیسر تینوں اور صدر علوی ایک کال کے انتظار میں تھے وفادار تھے مائنس عمران خانی مائنس آل تھا صدر کے لیے عاصف زرداری اور وزیراعظم کے لیے شہباز شریف تیار تھے پنجاب میں چودری نسحار کو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ان پر جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے بزدار مخالف، چودری برادران اور طریقے صاف کے کچھ اندر کے لوگ کیونکہ منافقین کا ایک ٹولہ مرشہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اور یہ سب لوگ کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ البتہ علیم خان کو وزیراعظم لانا چاہتے تھے یہاں تک ان کی بات آپس میں آ کر فز گئی اب یہ ممکن ہے ابھی خطرہ ٹلانی یہ یاد رکھیے گا لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے یہ بلکل ایک جمہوری کوو تھی یعنی جس طرح ملٹری کوو ہوتی ہے کہ ٹین کور کے چند ٹرک آتے ہیں آپ کو پتا ہے ماضی میں یہ سیاسی کوو تھی تختہ علٹنے کی کوشش تھی لیکن ان لوگوں سے غلطی ہوئی انہوں کو کپتان کا پتہ نہیں تھا کہ وہ مائنس آل سے نہیں ڈرتے سب مائنس کپتان نے بڑے اقدامات کر رہے تھے اور یہ گھبرار نہیں تھے اور ان لوگوں کو اس چیز کا سب سے زیادہ ڈر تھا یقین کہنے کہ عمران خان سے زیادہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ عدلیہ بیوکریسی ان سب کو اپنی پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہے گرے نہ کسی طرح سے شہباز شریف کو پاکستان سے پہلے انہوں نے ابتدائی طور پر نکالنا تھا یہ مل گئے تو اس میں لوگ کے کے نکال دیں گے اور پھر جب واپس لائیں گے تو وزیراعظم کے روپ میں جس طرح پچھلی طور پر کوئی گھولی کرائے گی جب یہ بات آپ کریں جیسے یہ رنگ روڈ سکینڈل ہے اہم خیال گروپ ہے تو پھر یہ چلا کیسے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو شدید مشکلات میں انہوں نے کوشش کی گھیرنے کی سیاسی تاریخ کی بدترین جو جنگ اس کے لئے عمران خان کمر بستا ہے اور اس جو خاموشی ہیں ان کی اس کے پسے پردہ خوفناک طوفان اور فتنے چھوپے ہیں دیکھیں سنگین سازی کی بسات انہوں نے بچھائی اور اس میں مقتدر حلقے بھی شامل ہیں پھر ایک بار میں کہوں گا اس میں وہ نہیں ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لیکن اس میں کون ہیں عدلیہ پارلیمنٹ کے لوگ ایجنسیز کے لوگ پراکرسی کے لوگ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن دیکھیں موجودہ جنگ کے جو مرکزی پہلوان ہیں وہ ہمارے نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مافیاز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپ نے کیسیز ابھی دیکھے کیسے یوں ختم ہوئے بیویوں کے نام پہ پروپٹیاں وغیرہ وغیرہ وہ آپ سب جانتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کمزور پراسیکوشن کے دریجے اور انہوں نے کہا ریلیف پہ ریلیف تاریخ پہ تاریخ نیب پہ دباؤ نیب کو بیکار کرنا جانبدار ادالہ ثابت کرنا نیب اس کے افسران کی بزتی کرنی یہ سب سازش کا بڑا حصہ تھا اور یہ سب جاتی عمرہ برانچ آف انصاف جو ہے اس کا کام ہے اور یہ کیوں ہو آپ کو پتہ ہے اس میں ملکی طاقتوں کے ساتھ بیرونی طاقتیں بھی شامل تھیں کیوں وہ کیوں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو جب جنگی محاص پر بہت سر انہوں نے کھولنے کی کشی کمزور نہیں کر سکے تو داخلی محاص پر یہ گیم ڈال لیں مقصد صرف ایک ہے کہ کس طرح جو کرپٹ ناصر ہیں انہوں نے پہلے ایک ریلیف مل جائے اور وہی لوگ واپس آج ہیں جو ان کی مانتے رہے پاکستان دنیا کے آپ کو پتہ اس بلوک کا حصہ نہ مان سکے جو چین اور روس کے کیمپ میں نہ جائے ایران سعودیہ نہ جڑے ان کے کیمپ میں حصہ نہ بنے اس سازش میں جو شریک الیکشن کمیشن تھا دیکھیں گیرہ سیٹو پر شکست سے انہوں نے دو چار کیا اور اپنے حصے کا کام کر رہا سوائے کراچی کی سیٹ کے وہاں تمام سیٹوں میں بقاعدہ منصوبے کے تحت ہرائی گئی میں آپ کو بتا سکتا ورنہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں بترین مہنگائی کمزور ترین حکومت بھی کبھی زمنی انتخابات نہیں آرتی اور انہوں نے کوشش یہ کیے یہ سارے چاہتے تھے اس سسٹم میں سے عمران خان کو بس مائنس کر دیا جائے مافیا کی جو مائنس عمران خان کی جو گناونی سازش تھی اور کوشش تھی اس کا آغاز یہ لوگ کر چکے ہیں اصل میں دیکھیں مسئلہ کہاں سے شروع یاد رکھی جب ساجت سنجرانی جیتا تو اب وہاں سے بس کوئی قانون سازی ہونی اور پھر یہ سب پکڑی جانے یہ ان کو منظور نہیں ہے اور عمران خان جب کہتا ہے کہ مجھے فرشتے کہاں سے لاؤں یا مجھے اچھی ٹیم نہیں ملی تو بالکل درست بات ہے کپتان کی ٹیم کے بڑے کھلاری دیکھیں کپتان نے حلق ان کو نہ صرف میچ سے باہر کر کے کوئی کریئر بھی تباہ کر دیا عدویات میں عمر کیا نہیں آیا وہ فارغ چینی میں جانگیر تینی کا نام آیا فارغ پٹرول میں ندیم بابر کا نام آیا فارغ ہاؤسن سسائٹی میں علیم خان کا نام آیا فارغ ماسک سکینڈل جو تھا اس میں ڈاکٹر زفر کا نام آیا فارغ اب دیکھیں رینگ روڈ کی کرپشن ابھی ہوئی نہیں ممکنہ کرپشن میں ابھی وہ ذلفی بغاری کا نام ہے خود ہی انہوں نے استیفہ دے دیا خود ہی ای سی ایل میں نام ڈال دیا اور پیچھے رہے گھلام سرور خان اس پہ ایک کپتان نے کل جو کیا ہوا آپ تو پتہ ہیں بات سیدھی سی ہے دیکھیں یہ لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کرپشن ہے چوری لوٹ مار کو گناہ اور غلط سمجھا جاتا ہی نہیں میں بارہا یہ کہہ چکوں گا یہ کرپشن کلچر انیس سو بہتر تک آپ دیکھیں کہ چینی چوروں کی اس وقت بھی خبریں لگا کرتی تھیں اور اب دوہزار اکیس میں بھی ہے فرق کیا ہے کہ اب چور کو سامنے لیا جاتا ہے بلا امتیاز اعتصاب ہے پہلے میں نے ابھی نام جو بتایا ہے پہلے کر آپ دیکھیں کرپشن میں کوئی الزام لگتا تھا تو اسے ترقی دے دیتے ہیں یہ لوگ اب اس کی مٹی بلیت کر دی جاتی ہے اب دیکھیں ذلفی بخاری سے زیادہ کپتان کے نزدیک کوئی نہیں جانگیر ترین سے زیادہ کوئی قریب نہیں لیکن ان سب کو اس انصاف کے کٹیرے میں لایا اب دیکھیں یہ آپ کو چیز سمجھ نہیں ہوگی سیچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ علیم خان کو وزیر اللہ دیکھنا چاہتی ہے اور کپتان اس کے جو مخالف ہیں وہ بزدار سے آپ کو پتہ ہے اس سے جو جیسے ترین سے بترین بننا اور موجودہ حکومت جو ہے اب ہدیبیا پیپر ملک کی بسم اللہ شروع کرنے جا رہی منی لانڈرنگ کا بہت بڑا سکینڈل بھی ہے اس میں اب جو ہمارے آپ کو پتہ ہے ایوان میں جو پیچھے پردہ نشین ہیں ان کے چہرے بھی اتریں گے کچھ نام نہاد باوکار شرفہ ہیں ان کے نام مہگلے کسی اپیسوڈ نہیں تھا ان کے چہرے بھی آپ کو سمجھنے آئیں گے یہ لوگ بچیں گے نہیں یہ انہوں نے مائنس عمران کے لیے جو بسات بچھائی ہے ان کی اب افراد تفریم کی صفحوں میں پھیل گئے پرلیمنٹینین ندر ادھر بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیں نا شہباز شریف کو دو دن میں ریلیف اور پھر عمران خان کی قیرم موجودگی میں لندن نروانگی کا جو ڈراما اور وہ تو یہاں تک بات تھی کہ اپنے بڑے بھائی سے وزیراسیم سے وہ شیروانی ادھار مانگنے جارتی یہاں تک بات ہوئی تھی اب حکومت نے رنگ میں بھنگ ڈال دی کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عدلیہ کے آرڈرز کو اس طرح ملک سریام جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینگ دیا جائے گا ہائی کوٹس آرڈرز ہاتھ میں پکڑے ہوئے جو شیواز شیف شاک اچھلتے گوتے رے ائرپورٹ پر لیکن آپ کو پتہ ہے ایک خاتون افسر وہ تھی لڑکی یار ہو جاؤں تو کتنی جرت کا مظاہرہ کر کے ساری ان کی فلم ہی فلاپ کر دی اور یہی سے وہ فون اب کو تین لوگوں کو آئے تھی اور پھر یہ اب رنگ روڈ کا سکینڈل اٹھا تین مختلف افسران کی تین مختلف رپورٹس خاص طور پر پھر ایک افسر کے ذریعے سے میڈیا تک موچایا گیا ابھی کرپشن اسے ہوئی نہیں ہے نہ شروع ہوئی ہے دیکھیں گیم کیسی ہے عمران خان کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر سکتے پہلے مرحلے میں ایک قریبی ساتھی جیسے زلفی بخاری اسے ہٹ کیا گئے اس کے بعد بزدار کی باری ہے پھر محمود خان کی باری ہے کیا تھا اسی لئے اس کی باری نہیں آئی اب بزیراعلا تھا اس وقت اب اسد کیسر کی بھی خطرے میں اور حکومت کی پرفارمنس میں دیکھیں اختلافات بے تاشاہ ہیں پہلے بھی حکومت نے جو ہے وہ کیا لیکن اب جو ڈیلیوری ان کی کرونا میں دیکھیں جس طرح پنجے گاڑے تھے اگر کچھ سابق مارا حکمران ہوتا تو نہ یہ لنگر خانے جن پر یہاں سے نہیں ہیں نہ یہ آٹا ملتا نہ یہ سفید پوش بڑے بڑے شہروں میں جا کے لوگوں کو بھیک مانگنی پڑتی لاکھوں کرونا کا شکار ہو کے اس وقت سوئے ہوا تھے اور حکمرانوں نے اپنے ڈالر اربوں گمال ہے تھے امریکہ میں دیکھیں انہوں نے لنگر خانے شروع کر دیئے تھے اب ساری گیم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکو چور لٹیرے مافیا یہ سارے لڑنے اور مرحلہ ہے آخری ارگنیزیشن فار اکانومی کارپریشن نے دوہزار اٹھانہ سے سب کرپ لوگوں کے مزید لسٹک دیئے ہر اس شخص پر امران خان ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے کوئی بھی مدد شریف ترین نہیں بچ سکتا اور یہ شور مچا کہ جو سونہ ارب ڈالر کی بڑی کرپشن ہے دیکھیں اس میں آپ امران خان کریں گے دشواریاں بہت ہیں بہت دشواریاں مسئیبتیں ہیں بہت کیونکہ امران خان لیک ہے سسٹم بہت بڑا ہے ٹیم میں دیکھ لیں آپ کے سم نہیں ہے ٹیم امران خان کے قریب ہے اگر اس کو بھی ہم کسی طرح رگڑیں گے تو پھر ظاہر ہے نام آئے گا تو امران خان ڈیفنس بھی چلا جائے گا امران خان نے اٹھا اگریشن کھیلی ذلفین اچھا کیا ساتھ دیا خود پیش کر دی اپنے ہاں کو بہت اچھی بات ہے انصاف ہونا چاہیے صاف بات سمجھے گا کوئی سوروار ہے پکڑ کے ٹانگ دیں کوئی کسی کا پاکستان کسی کے مامے چاچے کا تو نہیں ہے بھائی لیکن امران خان نے جتنے جتنے لوگوں کی میں نے آپ کو بات بتائی اکیلا آخر میں زیرو جمع زیرو جمع زیرو جمع زیرو کر رہے تو آخر میں زیرو ہی آئے گا لیکن کپتان ایک ہی ہے جہاں جہاں ایک لگتے رہے گا اس کی ویلیو بنتی جائے گی امران خان کے لیے ابھی بہت سارے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں بہت سارے اور میں جب یہ سارے مسائل دیکھتا ہوں تو مجھے یہی چیز نظر آتی ہے کہ امران خان کو سپورٹ کی واقعی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ازتالی کا ایک کول بھی ہے کہ جب آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ کسی کے مخالف ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ حق پر ہے میں چیز دیکھ رہا ہوں اس کو کہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ جو نیا انہوں نے شروع کی ہے پنجاب میں جانگیت ترین گروپ نے نہیں گیم بھئی آپ لوگ ان کی اپنی اوقات کیا ہے آج امران خان کے نام سے اٹھا کے پہلے لوگوں کو سطیفے دینے چاہیے ہم خیال گروپ ان سب لوگوں کو سطیفے دینے چاہیے تھے سطیفے دے کے خود الیکشن لڑے پھر دوبارہ ہیں لیکن یہ کبھی کروڑ روپیہ لگا کہ سطیفہ کبھی کوئی نہیں دے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ پڑھیں امران خان کے نام پر پڑھیں ورنہ ان کی ذاتی حیثیت وجہ کال تقدیر کا تر نظیر چوہان کیا کبھی نام ہی نہیں سنے از غریب کا ایسے لوگوں آپ جانتے ہی نہیں کبھی اسی طرح جانگیت ترین ابھی ظاہر ہے وہ تپے ہوئے بہت زیادہ کیونکہ امران خان ریلیف نہیں دے رہا اور نہیں دے رہا ہے ریلیف اور دینا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے کچھوڑری پر ادران ہو چاہے جو مرضی ہو طریقے صحاف کے لوگ ہوں جو مرضی ہو اور یہی چیز لوگ ہیں امران خان کا دیکھیں نہ کوئی لمبا چڑھا بزنس ہے نہ کوئی کام کروبار ہے نہ اس نے کوئی بچوں کو سیاست میں ڈالنا ہے نہ اس کی اوپن ایننگز ہے کھل کر کھیلنا چاہیے کھل کر کھیلیں اور جاتے تھے صحاف کر دیں اللہ مالک ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک